جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر حامد بشانی صاحب بشانی صاحب سب سے پہلے کو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر آپ کا شکریہ نام تینکیو تینکیو بشانی صاحب بشانی صاحب اس وقت جو سب سے بڑا ایک ریجنل ایشو ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان نے پاکستان کے اندر ایران نے ایک سٹرائک کی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں مارے گئے جن کو ایران کہتا ہے کہ وہ ایرانی دہشتگرد ہیں اس کے بعد پاکستان نے ایران کے سفیر کو نکال دیا جو کہ اتفاق سے ایران میں موجود تھے اور پاکستان کہتا ہے کہ پانچ گھنٹے پہلے اس سٹرائک سے وہ پاکستان سے نکلے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا تو انہوں نے ایک تو ان کو نکال دیا اور جو اپنے سفیر تھے ان کو بلالیا اور پھر کل پاکستان نے ایک جو پرسیزن سٹرائک کے ذریعے ایران کے اندر کچھ ہائیڈ اوٹس پہ حملے کی ہے جنہیں پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے ان پاکستانی دہشتگرد جماعتوں کو مارا ہے جو ایران کی اندر چھپی ہوئی ہیں برستہ پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک اپروچ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس میں باقی جو ریجنل ممالکیں وہ خموش ہیں سوائے انڈیا کے انڈیا نے ایک اپروچ لیا اور انہوں نے سپورٹ کیا ہے ایران کے اس پرسپیکٹیو کو جو انہوں نے پاکستان کے اندر سٹرائک کی ہے آپ جو پاکستان اور ایران کا جو پرسپیکٹیو ہے ایک دوسرے کی دہشتگردوں کے حوالے سے اور پلس یہ جو انڈین پرسپیکٹیو ہے اس کو برستہ اب آپ کیسے دیکھنے گے دیکھیں جی یہ بڑا بیسیکلی تو یہ مسئلہ پاکستان کے پاکستان کے پاکستان آف ویو سے ہی دیکھنے کا ہے باقی انڈیا یا یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ یا جو دوسرے ملک ہیں وہ کیسے اس پر ری ایکٹ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنی اپنی پالیسیز اور اپنے اپنے مفادات کی روشنی میں اسیشو پر بات کریں گے اور وہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے کیسے کرنی ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جو بہت امپارٹنٹ ہے اور آل آف سڈن ایک جو ہے ایک نئی سیچوئیشن کریئٹ ہو گئی اب اس میں اگر بازائر آپ دیکھیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب ملکوں میں پاکستان ایران ایراک ایفغانستان ان ملکوں میں جو ہے وہ پراکسیز ایک دوسرے کے جو وانٹڈ پرسنز ہیں اور اس طرح کی جو میلیٹنٹ ہیں اور جو دوسری اس طرح کی یومن ٹریفکرز اور سماغلرز اور یہ پورا ایک دنیا آباد ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا کوسشن مارک یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکومتیں ہیں کوئی اس حکومت کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یکے بعد دیگرے جو بھی حکومتیں ہیں کبھی آپ نے ان کے موں سے کوئی اس طرح کا ڈسکلوجر سنا ہے کہ ان کا ایران کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے ایران کو پاکستان کے وانٹڈ لوگوں کو یا پاکستان کے خلاف میلیٹنسی میں انوالو لوگوں کو شیلٹر دے رہا ہے یا ان کو کسی طریقے سے تافذ دے رہا ہے تو سیم چیز جو ہے آپ نے ایران کے حوالے سے بھی دیکھی ہوگی یہ گمہ پھر آکے تو یہ الزامات جو ہیں وہ انڈیا پہ لگائے جاتے رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے یا پاکستان میں کہیں بھی میلیٹنسی ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی فسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو وہ خواہ فونستان میں ہوں یا ایران میں ہوں لیکن بنیادی طور پہ انڈیا انفلونس میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو اب وہ کہانی جو ہے اس کو ایک بڑا دچکہ لگا ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں طرف سے ایران اور پاکستان ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی جو کلانڈستائن قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس طرح کی جو میلیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو تحفظ فرام کرتے رہے یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ویل فولی ان کو اگنور کرتے رہے اور ان کو وہاں پہ بریڈنگ کا اور شلٹر کا جو ہے وہ موقع دیتے رہے ہیں اس سے ایک چیز یہ کلیر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے حوالے سے جو ایک انٹرنیشنل اپینین پائی جاتی ہے اس کو مزید جو ہے وہ تقویت ملتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پراکسی بارز میں انوالب ہے اور جو ہے وہ اس طرح کی پراکسیز کو استعمال کرتا ہے اور دوسرے پڑوسی ملکوں کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جا کے جو کنیکشن ملتا ہے وہ ہے اور یہ ایران کے ساتھ اس طرح کا جو ہوا ہے یہ بڑا ایک زبردست جو ہے لامہ فکریہ ہے حکمران طبقات کے لئے کہ ایک طرف تو وہ جناب امت مسلمہ اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو اندر جان کے تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ خوفناک قسم کے راز جو ہے انہوں نے شپا کے رکھے ہوئے ہیں اب یہ بی الے ہے یا بلوچستان لیبریشن فرانٹ ہے یا اس طرح کی جو ارگنائزیشنز ہیں یہ نائنٹین سیونٹی سے لے کے آپریٹ کر رہی ہیں مختلف ناموں سے یا مختلف شکلوں سے انہوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کبھی پاکستان کا کوئی حکمران طبقہ جو ہے اس نے کبھی سامنے آکے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا کہ بلوچستان کے اندر ایران کی طرف سے بھی کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ ہوتی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہی جناب جو ہر چیز جو ہے وہ اس کو انڈیا کے سر لگا کے تو آپ ایک جو ہے وہ جان چھڑا دیں اور دوسری طرف سے ایک خوشکن قسم کا جو امت مسلمہ کا تصور ہے اس کو تحفظ فرام کرتے رہیں تو اس حساب سے میں سمیتا ہوں کہ اس پہ ایران اور پاکستان دونوں بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں لیکن برستہ میں اس پہ ایک سوال اور بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے پروکسیز کا استعمال برستہ کون سا ایسا دنیا میں ملک ہے جو کانفلکٹ پرون ریجن میں ہو اور وہ پروکسی کا استعمال نہ کرتا ہو ہر خطے کی اپنی ڈائنمیکس ہیں تو جس جس خطے میں ہے جہاں جہاں پہ جو جو پروکسیز ہیں سب استعمال کرتے ہیں اب ایران جس طرح ہوریزونٹل جس سے ہم انہوں نے کہتا ہے نا پرولیفریشن ہو رہی ہے انس کے کانفلکٹس کی ہوتیز کو ایران سپانسر کر رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر ان کو جا کے کہہ کے آئے ہیں کہ ان کو روکیں ہماری شپس پر عملے کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے آج یہ چلے بات سامنے آتی ہے اراک سیریا لیبنان ہزبولہ ہماس یہ سارے گروپس کو وہ سپانسر کر رہے ہیں پاکستان اپنے ملک کے اندر بیٹھا ہوا اور آپ نے کہا جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان جو انڈیا پہ الزام لگاتا ہے تو پاکستان کے یہ بھی تو پسپیکٹف ہے نا بریش صاحب کے کلووشن یادہ بھی تو ایران کے راستے پاکستان آیا تھا سو اب یہ جو کوئسٹن بنتا ہے کہ پروکسیز کا استعمال پروکسیز کا استعمال تو سارے کرتے ہیں امریکہ نے بھی سیریا میں کیا ہے سعودی عرب نے بھی کیا ہے سب ممالک نے یہ پروکسیز کا استعمال کیا ہے سو جیسے خطے کی ساخت ہو جس طرح خطے کی حالات ہوں بریش صاحب پروکسیز تو پھر استعمال کرنی پڑتی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے ہم نے اس کی بڑی کاؤس بھی ہے میں ذاتی طور پر پروکسیز کے کسی قیمت میں بھی حق میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے یہ ریگولر فورسز کا کام ہے کہ وہ یہ چیزیں کریں نہ کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کا امام ملک کرتے ہیں انڈیا نے بھی پروکسیز افغانستان کے راستے استعمال کی ہیں لیکن اور دوسری یہ جو بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ اس پہ ذرا کہنے لی اڈریس کر دیں نہیں پروکسیز کے حوالے سے تو اس پہ اب کوئی بیعث نہیں ہے کہ ان کا استعمال نہیں کیا جا رہا بہت سپیسیفکلی پاکستان نے جو انڈیا کے خلاف جنگیں لڑی ہیں ان کے بعد تو یہ باقاعدہ ایک ڈیکلیئر قسم کی پالیسی بن گئی انڈیا کا جہاں دکھتا لگ کہ اپنی فوجیں ریگلر فوجوں کے بجائے پراکسی وار میں جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہے اور اس میں زیادہ جو ہے وہ اپنی جو نقصان ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اب اس کی بات یہ نہیں کہ اس میں کوئی ملک دنیا میں نہیں کرتا ظاہر ہے یونائیٹس سٹیٹ اپ ہماری کا کی جو آپ نے مسال دی اس کی تو ایک بنیادی پالیسی وہ طرصے سے یہ رہی ہے کہ ریگلر فورسز وہ جو کہتے ہیں نا بوٹ جو ہیں ان کو اس پہ زمین پہ اتارنے کے بجائے وہاں کے لوگوں کو کسی اس طرح کے گروپس جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو یہ تو کولڈ وار سے لے کے تو یونائیٹس سٹیٹ اپ ہماری کا کی بھی پالیسی رہی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے جو مفادات ہوتے ہیں سٹیٹیجک مفادات ان کو ڈیفائن کرتا ہے اوپن لی اور اس میں اپنے عوام کو بھی اعتماد میں لیتا ہے اور اس میں انٹرنیشنلی بھی کوئی اس چیز کی تردید نہیں کرتا کہ اس قطعے میں ہمارے یہ مفادات نہیں ہیں اب یونائیٹس سٹیٹ اپ ہماری کا کو دیکھ لیں کہ یونائیٹس سٹیٹ اپ ہماری کا نے جو ہے وہ نائنٹین فیفٹیز میں جو علاقے ڈیکلیئر کر دیئے تھے کہ مثلا یہ میڈل ایسٹ ہے یہ اسٹرن یورپ ہے یا یہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ہے یا لاتن اماری کا ہے کون کون سے ملک کس کس جگہ پہ ہمارے کیا کیا مفادات ہیں اور ان کے لیے ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے عوام کو بھی اعتماد میں لیا کہیں بار ہر ایشیو پہ کانگرس میں بھی ڈسکیشن ہوئی اور امریکی جو ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ ہو رہا ہے میں اس سنس میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ڈیکلیاریشن مثلا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے جس کو اب کہتے ہیں کہ عوام کو اعتماد میں لے کے یا پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے یا جو بھی آپ کا میکانیزم ہے عوام کو اعتماد میں لینے کا تو اس کے بعد آپ کی جو سٹیٹیجک پالیسی ہے کہ مثلا ہم نے پراکسی استعمال کرنی ہے تو وہ ظاہر ہے ایک لڑائی کا ایک حصہ ہے اس پہ بحث نہیں ہے لیکن آپ جو ہے وہ اوپنلی پیبلکلی بلکل ایک بات کریں اور اندر سے آپ کہتے ہی طور پہ ایک دوسری پالیسی جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہوں تو اس کی بات پھر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں جیسے کہ پاکستان ہوا جو میں نے کہا پاکستان نے آج تک یہ تصریم نہیں کیا کہ اس نے انڈیا کے خلاف پراکسیز کا استعمال کیا ہے آج تک حالانکہ جو کچھ ہوا جمہو کشمیر میں یا انڈیا کے دیگر حصوں میں جو معاملات ہوئے وہ سب بڑے پہمانے پہ ڈسکس ہوئے لوگ پکڑے گئے ان کو سزائیں ہوئی ابھی ریسنٹلی بہت سارے ایسے لوگ مارے گئے یہ سارا جو پورا پراسس ہے یہ اپنے پراسس میں ایکسپوز ہوا لیکن پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح جو ہے وہ ایران کے حوالے سے تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی یہ ڈسکیشن رہی ہو جس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں اندر سے پاکستان کے اپنے سارے پروسیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خوفناک آتک تصادم کی قیفیت میں ہیں جس میں انڈیا سریفرست ہے جس میں افغانستان شامل ہے جس میں ایران شامل ہے تو وہ باہر سے جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی پیسفل کنٹری ہیں اور تمام امسائیوں کے ساتھ دوستانوں تعلقات رکھنا چاہتے ہیں میں اس سنس میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح کی پالیسی نہیں چلتی ہے کہ آپ ڈبل سپیک کر رہے ہیں اور کام کوئی اور کر رہے ہوں اور شو کچھ اور کر رہے ہوں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس معاملے میں پاکستان بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے چونکہ اگر کوئی بی ایل اے یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے کوئی وہاں پہ کیمپ تھے اتنے عرصے سے یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے ان کو اگر ایران سپورٹ کر رہا تھا تو پاکستان ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے عوام کو اعتماد میں لے اور ان کو بتائے کہ یہ ہو رہا ہے تو رہا سوال آپ کا یہ کہ پراکسی سب ملک یوز کرتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ قرآن انہی بات ہے لیکن اس کے مقاصد واضح کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کیوں دوسرے ملک میں جو ہے وہ خون خرابے میں انوال ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں برساں لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پائنٹ اور بھی ہے برساں وہ یہ ہے کہ ایرانینز نے یہ کہا ہے آج کہ جو پاکستان نے جہاں پہ حملہ کیا ہے they were not ایرانینز non ایرانینز یہ term استعمال کی ہے پریس ٹی وی نے اور باقی جو ان کا انٹیری ملیسٹری نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے it means کہ they were پاکستانی militants پاکستانی جو militant organizations ہیں جنہیں ہم بلوچ لیبریشن آرنی یا بلوچ لیبریشن فرنٹ مغیرہ ہیں پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری اور ایران کے درمیان معاملات بہت دیر سے چل رہے تھے اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ militant organization اور وہ جیشل عدل کے بارے پاکستان کو شکیناً کہہ رہے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ one sided story تو نہیں ہے یہ two sided story ہے اور کئی دفعہ ایک ملک اس لیے بھی کسی دوسرے ملک militant organization کو پناہ دیتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں تو ہم ان تک control رکھیں میری ایک یہ رائے ہے سو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان نے target کیا ہے پاکستان politically and diplomatically اس مسئلے کو ان سے race کرتا رہا ہے ہائی ڈیوٹس کا پتہ تھا intelligence information تھی لیکن کبھی target نہیں کیا تاکہ معاملات خراب نہ ہو اور ایک جو چیزیں تھی وہ چل رہی تھے ایران نے اس پہ preemption کی ہے کہ انہوں نے یہ چیز کر دی ہے پاکستان کی اندر بہت ساری شیعہ population آپ اس پہ اور ایران کا جو تعلق ہے بہت زیادہ وہ شیعہ community کے ساتھ پورے مسلم مومہ میں جہاں بھی ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایران نے پاکستان میں یہ کر کے ایک basically ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مشکل پیدا کر لی ہے اپنی policy کے لیے کیونکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم Lebanon نہیں ہیں ہم Syria نہیں ہیں ہم Iraq نہیں ہیں ہم تو assert کریں گے اور آپ اس angle کو کیا دیکھتے ہیں ایران نے اپنی کو زیادہ وہ جسے کہتے ہیں they have not made friends in پاکستان with this act آپ اس پہ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں وہ ایران جو ہے وہ تو اس معاملے میں completely exposed country ہے کہ وہ دنیا کے ایک درجن سے زیادہ مقامات پہ جو important sensitive strategically یا conflict zones ہیں ان کے اندر praxies کو run کر رہا ہے اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ بیس اسی پہ کرتا ہے جو shiite muslims ہیں ان کی population جو ہے اس کو exploit کر کے religiously motivate کر کے جس طرح لبنان میں ہوا تھا یا even پلسٹائن میں ہو رہا ہے تو اس حساب سے یہ جو ہے وہ ایران کے لیے تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں کیونکہ ایران already جو ہے ایک declared اس معاملے میں ایک جو ہے country ہے اور اس کے خلاف پوری دنیا میں اس حوالے سے ایک opinion موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آچنک پاکستان جو ہے اس میں کیسے کود پڑا ایک ایسے موقع پہ جب ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں فور فرنٹ پہ ہے اس وقت جو بنیادی طور پہ اماس اور اس خطے میں جو اسرائیل ورسز جو بھی جر جنگیں جاری ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایران جو ہے فور فرنٹ پہ ہے تو اس میں آچنک پاکستان کو یہ کیسے یاد آ گیا کہ کوئی بی الے یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے لوگ ایران میں چھپے ہوئے ہیں جس کی خود بی الے اور فرنٹ نے تردید کی ہے کہ ہمارا نہ کبھی ایران کے کسی علاقے کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے نہ ہمارے وہاں کسی طرح کی کوئی پریزنس رہی ہے یہ بڑی important بات ہے کہ جب انہوں نے تردید کر دی جن ان کا آپ بقول آپ کے آپ نے جو ہے وہ بندے مار دیئے ہیں تو انہوں نے خود تردید کی ہے کہ وہ ہم ہیں ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے نا جس طرح آپ نے مثال دی کہ ان کی جو پریس ہے اس نے یہ کہا ہے ان کی پریس کے ایک حصے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کا جو ہے یہ understanding کی تحت ہو رہا ہے دونوں مل جل کے تو اپنے اپنے علاقے میں یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور یہ کاروائیاں ایک دوسرے کی consent اور مدد سے ہو رہی چونکہ ہم مل جل کے تو یہ جو ہے اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو tackle کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ اگر ایرانی پریس پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو different قسم کے version ملیں گے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا بالکل اس version سے totally خلاف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایران نے عملہ کیا اور ہم نے اس کے جواب میں یہ کاروائی کی ہے اور اس حوالے سے جو یونائٹ سٹیٹ اف اماریکہ نے پاکستان کی سپورٹ کی ہے یہ سارا ظاہر ہے انٹرنیشنلی کوفتیں بھی جو ہے اس کو واج کر رہی ہیں تو اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ دنیا سے جو ہے وہ خوکیہ رہ سکتا ہے لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ جی جی آپ کریں بات اصل بات بات ہو گئی بلکل بلکل ٹھیک ہے اچھا بری صاحب یہ تو افزاری بات ہے ایک چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے آپ question یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب قسم کی pressure release دونوں ملکوں کی طرف سے آتی ہیں ایک طرف strike بھی کرتے ہیں اور دوسرا ایک دوسرے کو friendly بھی کہتے ہیں کہ جی friendly and brotherly جو جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ذاری بات ہے کبھی کیونکہ ماضی میں اس طرح ہوا نہیں ہے friendly brotherly تو چلتا رہا ہے یہ میں نے کسی ملک کی pressure release میں نہیں دیکھی کہ آپ نے عملہ کیا اور کچھ گھنٹے پہلے اور ساتھ نیچے والی لائن میں یہ بھی لکھا ہو کہ friendly and brotherly country جو ہے یہ ایران نے بھی ایسے کیا ہے اور ذاری بات ہے پاکستان نے بھی ایسا ہی کیا ہے تو بری صاحب moving on اس discussion سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو iranian ایک جو perspective ہے red sea کے اندر for example اگر آپ جائیں جیسے میں نے شروع میں آگا کہا تھا کہ ڈاکٹر جے شنگر نے ان کو کہا کہ ہوتیز کو جو ہے وہ لگام ڈالیں ٹھیک ہے باب المندے میں اس کے بعد state of hormones میں ایران کا بڑا influence ہے وہ کیوں نہ کوئی جو non-state actors ہیں ان کو استعمال کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں یہ جو طریقہ کار ہے یہ پہلے تو ویسٹ اس پر بڑی باتیں کرتا رہتا ہے اور بولتا رہتا ہے کہ ایران دیکھیں دہشت کے حضروں کو spot spot کرتا ہے یہ وہ آگے پیچھے لیکن مسلمان ملک نہیں کرتے تھے وہ خموش رہتے تھے ہیں جیسے دیسے بھی ہے اس ایران کی conduct کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہر طرف آپ نے non-state actors کو استعمال کرنا اپنے foreign policy اور national interest کے objectives کے نظر سے do you think کہ یہ کچھ change ہوتی policy لگے گی اگر international community properly ایران پہ pressure ڈال سکے کہ international merchant vessels کو save کرے from non-state actors بالکل جناب یہ basically جو ہے اب ایران کے حوالے سے تو اس میں کوئی ابام نہیں ہے اس پہ تو پوری دنیا مطفیق ہے کہ یہ جو ہے جو پراکسیز استعمال کر رہا ہے اور اس میں میں نے سمجھ تاکہ ایران نے بھی کوئی بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کی ہے for example جو یہ عزباللہ بغیرہ ہیں یا جو پلسٹائن میں ان کے عام خیال گروپ میں یا سیریا بغیرہ میں یا جہاں جہاں بھی انہوں نے مداخلت کی ہے تو اس حوالے سے یہ کوئی خفیہ بات ہے نہیں یہ بالکل ایک clear قسم کا مسئلہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایران کو ایسا کرنے سے روک سکتے یا اس کے لیے کوئی international اس طرح کی will موجود ہے تو وہ آپ دیکھیں ایران ایک لمبے پراسس میں جو international restrictions ہیں اور جو پابندیاں ہیں ان کو فیس کرتے کرتے اس stage پہ آیا ہے جس میں سے اس نے اپنی کسی ایک activity کو بھی جو ہے وہ مطل یا پوسٹ پاؤنڈ نہیں کیا جس میں پراکسیز سے لے کے smuggling سے لے کے trafficking سے لے کے جو جو ان کے مفادات دوسرے ملکوں میں جو اس بھی طریقے سے ہوتے ہیں وہ انہوں نے سرب کیے ہیں یہاں تک کہ اب جو ہے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلئر بم بنا چکا ہے almost اب صرف یہ ہے کہ اس کو declare کرنے کی دیر ہے اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ United State of America کی جو پالیسی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں جی ایران تو بہت دور ہے اس سے حالانکہ اس طرح کی رپورٹیں جو ہیں وہ انتائی کریڈبل الکوں کی طرف سے جو آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ایک مضبوط country ہے جی اس کے پاس وسائل ہیں تیل ہے دوسرے مادنیات ہیں جن کو وہ exploit کر کے اور پورے طریقے سے وہ اپنی اس دولت کو use کر کے تو influence جو create کر رہا ہے لیکن most of the time جو جو influence ہے negative ہے اور اس کا جو ہے وہ دنیا میں آمن کے لیے یا خوشحالی کے لیے یا کسی طرح کی کوئی positive development کے لیے وہ contribute نہیں کر رہا بلکہ اس کے negative اثرات ہیں اور جہاں کہیں بھی وہ ہوا ہے اس کے انتائی خوفناک انتائج نکلی ہے مثلا اسرائیل کے اندر جو انہوں نے اپنی جو ہے وہ اہم خیال لوگوں کے ذریعے جس طرح کی disturbance create کرنے کی کوشش کی اس کے جواب میں آپ دیکھیں پلسٹائن کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ تباہ و برباد ہو گئے جس طریقے سے لبنان میں انہوں نے interference کی اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اچھا خاصا forward looking trucking کرتا ہوا ملک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بن گیا آپ کیا تباہی اور بربادی کا symbol اسی طرح آپ سیریا میں کسی جگہ پہ جہاں پہ بھی انہوں نے مداخلت کی including ایران جہاں پہ ایراک جہاں پہ انہوں نے open جو ہے وہ مداخلت کی تھی تو اب اگر یہ ان کا روخ پاکستان کی طرف ہو گیا اس طریقے سے اور پاکستان اگر اس طرح کی کوئی خواش رکھتا ہے جو کہ ایک opinion یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے کہ جو آکش کفتیں ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تو امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ catch up کرنے کے لیے اپنا پرانے معاملات جو ہیں ان کو risk claim کرنے اور settle کرنے کے لیے وہ اس کو ایک scenario موقع بنا رہے ہیں خود deliberately اور یہ اس طرح کی جو flounderly اور brotherly term ہے اس کا بھی آپ کو اس سے مطلب نظر آئے گا تو اس صورت میں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی چونکہ اس کو United state of America کی طرف سے کچھ پیسے تو مل جائیں گے یا ممکن ہے مل چکے ہوں یا مل رہے ہوں لیکن اس طرح کی activity کو sustain کرنا پاکستان جیسے معاشی طور پہ تباہ حال اور politically unstable country کے لیے ممکن نہیں ہے ایران کا مسئلہ بلکل دوسرا نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس activity کے گیس پاکستان کو پیسے مل رہے ہوں گے یہ مطلب کچھ وہاں کی آگش forces یہ سے مل رہی ہیں کہ اس طرح کی activity کا ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ reconcile کا ایک process ہو سکتا ہے اور ہمیں پیسے مل سکتے ہیں اور یہ بات درست بھی ہے definitely ظاہر ہے کہ ہم جس طرح امریکہ نے بغیر کوئی وقفہ کیے ایک دم ان کی حمایت کر دی حالانکہ یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں طرف سے بالکل ایک طرح کا ہے کہ دونوں طرف میں دونوں طرف کے جو دہشت گرد ہیں ان کے اگر کوئی آئی ڈوٹس ہیں یا پناہ گائیں ہیں تو اس میں دونوں نے جو کاروائی کی ہے اس کو اس نکتہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے چلیں اس میں ظاہری بہتر perspectives ہیں اور بلی سب مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان نے ایران کو اور پاکستان کو قائد اچھی ایڈوائیز دی ہے مطلب اس میں کوئی بری ایڈوائیز نہیں ہے لیکن افغانستان کبھی انٹرنیشنل پولیٹیکس میں یہاں وہ نہیں بولتا لیکن ریجنل پلیئر ہونے کے ناتے انہوں نے یہ ذاری بات ہے کی ہے جو کہ میں سمجھ تو خوش آئین چیز ہے اچھی چیز ہے اس میں ریسٹرینٹ ہی شو ہونا چاہیے اسکلیشن کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی پرٹیکلوری ان کیونٹیز کے لیے جو بورڈر بے ہوتے ہیں اور نیبری کنٹریز میں یہ مسائل ہوتے ہیں بھلے وہ پاکستانی ہو یا بھلے ایرانی ہو کاروبار ہو جیسے تیسے لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں ہم نے اس چیز کو افغانستان پاکستان کے حوالے سے دیکھتا ہے اکثر مسئلہ رہتا ہے یہ چیز ذاری بات ہے پاکستان اور ایران کے حوالے سے بھی ایک چیز ہے کہ کاروبار بند نہ ہو جو سے کہتا ہے ڈی پلٹسائز کر دینا چاہیے ٹریڈ کو وہ نہ اسے امپیکٹ ہو تاکہ دونوں ملکوں کے روزگار اس سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو anyhow let's see اور چیزیں کیسے بری صاحب ڈیولپ ہوتی ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ایران اس کو فردر اسکلیشن کی طرف لے کے جاتا ہے یا کہ اس کو یہی پر روک دیتا ہے let's see اب پتا چلے گا ہو سکتا ہے صبح پتا چلے گا کب پتا چلتا ہے یہ بات کی چیز ہے thank you very much شاہ بریسٹر حامد بشانی صاحب let's play here آپ کو شکریہ آپ کو شکریہ